موسیقی کراچی کے علاقے شیر شاہ میں دھماکہ پندرہ افراد جاوہاک سولہ زخمی ہو گئے باس کی حالت تشویشناک دھماکہ نالے پر تعمیر دو منزلہ امارت میں ہوا امارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی نیجی بینک کی امارت متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان مہنچا جاوہاک افراد میں پی ٹی آئی کے دکن قومی اسمبلی آلمگیر خان کے والد دلاور خان بھی شامل شیر شاہ دھماکے میں بارہ افراد جاوہاک کی شناکت ہو گئی مرنے والوں میں منور خان، زشان حسن، محمد یونو، سنام اللہ، شفیع اللہ، مرابت خان اور زاہد حسین شامل زخمیوں میں غلام مصطفی، ریاض، کشمیر خان، عبدالغفار، غلام اکبر، محمد ارشد، حمات، صوبہ خان، عبدالوحاب اور دیگر شامل دھماکہ سیورج لائن میں گیس بھرنے سے ہوا بم ڈسپوزل اسکارڈ نے ریپورٹ جاری کر دی دہشتگردی یا تقریب کاری کی شواہد نہیں ملے اینی شاہ دین نے بتایا دھماکی کی آواز زوردار تھی ایسا لگا جیسے زلزل آ گیا ہم نے آواز سنیتی انتہائی خطرناک آواز تھی جیسے دکھتا ہے وہ شیر ہی لگیا ہو جیسے زلزل آتے ہیں اس طریقے سے کافی نقصان ہوا ہے یہ بلاسوش سے تقریباً ایک سال پہلے بھی ہوا تھا ابھی مہینہ پہلے ہی سامنے دھکار پہ ہوا ہے صدر مملکت گورنر سندھ اور وفاقی وزراء کی پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمیلی عالمگیر خان کی رہائش گاہ پر آمد دھماکیوں میں والد کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا علی زیدی نے کہا سانہر شیش شاہ کی وعدہ سے اپنا اعتجاج ملتوی کر دیا وزیر آلہ سندھ مرادل شاہ نے کمیشنر کراچے کو دھماکی کی تفصیلی انکوائری کا حکم دے دیا پہلی ترجیح زخمیوں کو ملبے سے نکالنا ہے دھماکی کی نویت کے بعد ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے صوبائی بلدیاب ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو سید غنی نے کہا متاثرہ امارت بھی نالے پر قائم تھی نالوں پر امارتوں کا بننا کسی صورت جائز نہیں سائٹ کے علاقے میں بڑے پیمانے پر نالوں پر تدابوزات ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی اے محمد شبیر خوریشی کی نیوز ون سے گفتگو کہا کمیشنر کراچی کو کاروائی کے لیے کئی بار درخواستیں دی مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ ایم کیم پاکستان رابطہ کمیٹی کا شیر شاہ کراچی میں دھماکی پر افسوس کا اصحار ترجمان نے کہا تحقیقات کی جائیں کہ امارت نالے پر کیسے بن گئی جماعت اسلامی کراچی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمن بولے غلط مقامات پر قائم امارتوں کو ختم کرنا چاہے وزیر آزم نے بی جے پی سرکار کو فاشست قرار دے دیا بھارتی انتہا پسند حکومت کے سبب ایٹمی جنگ کا قدشہ بھی ظاہر کر دیا غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں وزیر آزم کے امریکہ پر بھی کڑی تنقید کہا نائن الائیون میں کوئی افغان ملاوث نہیں تھا امریکہ نے جنگ کے نام پر بیس سال افغانستان پر قبضہ کیے رکھا یہ جنونی اقدام تھا مغرب سمیت کسی بھی ملک کو کسی کے مذہب کی توہین سے گریز کرنا چاہیے وزیر آزم نے سیاسی مخالفین پر چڑھائی کر دی ملک کی بدحالی کا ذمہ دار بھٹو اور شریف خاندان کو قرار دے دیا کہا یہ سیاست نہیں خاندانی اجارہ داری کا نظام چاہتے ہیں وزیروں کے خلاف بدنوانی کے الزامات آئے تو خود شفاف تحقیقات کروں گا وزیر آزم اپنی تین سال کی تباہ کاریوں کا الزام بھٹو اور شریف خاندان پر لگا رہے ہیں پی پی رہنما شریف رحمان کا عمران خان کے انٹرویو پر رد عمل کہا اپنی ناہلی کا الزام دوسروں پر ڈالنے کا بیانیاں بری طرح پٹ چکا حکومت کم اپنی ذمہ داریاں قبول کرے گی اوائیسی وزیر خارجہ کانسل کا غیر معمولی تین دوزہ اجلاس کل سے شروع ہوگا مختلف مالک کے وزیر خارجہ اور وفود اسلام آباد پہنچ گئے ہیں افغان عبوری وزیر امیر متقیقی بھی وفد کے ہمراہ آمد اجلاس کی میزبانی کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل خیر مقدمی بینرز آویزہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات اسلام آباد میں آج سے 21 دسمبر تک آمد آتی ہے دنیا نے توجہ نہ دی تو افغانستان میں انسانی بوہران بڑھ سکتا ہے وزیر خارجہ شامیمود قریشی نے خبردار کر دیا کہا وزیر خارجہ کانفرنس میں افغان نمائندگان بھی اپنے نقطہ نظر پیش کریں گے دنیا کے توجہ افغانستان پر مبزول کرانے کے لیے کانفرنس بہت اہم ہے آرمی چیف سے انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دفاع تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا پاکستان علاقہ عالمی معاملات پر انڈونیشیا کی قدر کرتا ہے آرمی چیف سے افغانستان پاکستان کے لیے جرمنی کے نمائندہ خصوصی نے بھی ملاقات کی آرمی چیف نے کہا دنیا غیر مستحقم آبانستان میں اقتصادی بہتری کے لیے کردار ادا کرے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے تیاریہ مکمل انتخابی سامان پہنچا دیا گیا کل سترہ ازلا میں انتخابی میدان سجے گا مختلف جماعتوں کے امیدوار انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار نتائج کا اعلان چوبیس دسمبر کو ہوگا دو ہزار سے زائد امیدوار بلا مقابلہ منتخب دوسرے مرحلے میں دیگر اتھارہ ازلا میں انتخابات ہوں گے بیرہ اسماعیل خان کے موڈل ٹاؤن میں فارنگ سے تحصیل میئر کے امیدوار عمر خطاق شہروانی قتل تعلق این پی سے تھا سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا الیکشن کمیشن کا سی ٹی میئر کی نشست پر انتخاب ملتوی کرنے کا اعلان پیپلز پارٹی کے رہنمہ فیصل کریم کنڈی نے عمر خطاق شہروانی کے قتل کا الزام علی امین گنڈاپور پر آیت کر دیا تاکہا بفاقی وزیر انتخابی جلسوں میں اپنے مخالفین کو سرعام دھمکیا دے رہے تھے یہ لوگ شریف نہیں دبل شریف ہیں لارکانہ اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعویدار کرپشن کے پارٹنر ہیں وقت پڑھنے پر ایک ہو جاتے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل اپوزشن پر برس پڑے شہزاد اکبر نے ٹوئٹ کیا کہ جن کے اپنے لیڈر اور مالکان مفرور ہیں وہ میرے ملک چھوڑ جانے کی پیش گوئیاں کرتے گھڑتے ہیں شاہد خاکان کے بیانات لطیفوں سے کم نہیں ملک بھر میں بدترین مہنگائی عوام دینے لگے دہائی لاہور کے یوٹیلٹی سٹورز میں بھی مہنگائی نے انٹری دے دی آٹا چینی گھی اور تیل سمیت دیگر چیزوں کے دام بڑھ گئے گیس گئی کس دیس عوام کے چولے تھنڈے ہو گئے ملک بھر میں گیس کا شدید بہران خواتین پریشان کھانا پکانا بن گیا امتحان کراچی میں قدرتی گیس نایاب لپی جی بھی مہنگی ہو گئی لپی جی کی فکل و قیمت میں تیس روپے اضافے کے بعد دو سو تیس روپے تک پہنچ گئی ڈیٹیلرز اور دکاندار شدید پریشان عالمی بینک میں پاکستان کے لیے انیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کرس کی منظوری دے دی ہے یہ رقم پاکستان میں بجلی کی ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی بجلی کی ترسیل میں بہتری ریکاوریز میں اضافہ ہوگا کوئٹا کے مزان چوک کے قریب دھماکہ ایک شخص جا محق دس زخمی دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشے چھوٹ گئے دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا سیکیروٹی اور پولیس نے علاقے کو گھرے میں دے لیا شمالی وزرستان کے علاقے بویا میں سیکیورٹی فورسز کا کلیرنس آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن نے دو دہشتگرد مارے گئے سیکیورٹی فورسز کی زلہ باج وڑ میں بھی خفی اطلاق پر کاروائے دہشتگرد کمانڈر غفور اور فجلیل حلاک مولوی فقیر محمد کا قریبی ساتھی تھا فائدن کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی اہل کا زخمی ہو گیا اسلام آباد کی نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے فیز ایٹ میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران دو ڈاکو حلاک تین فرار مقابلے کے دوران تین پولیس اہل کار زخمی بھی ہوئے سبا کا ویل فیر کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے اس لئے قتل کر دیا کراچی بلال کالونی میں لیڈی سوشل ورکر کے گرفتار قاتل کا پولیس کے سامنے اعتراض پولیس نے حال قتل بھی برامت کر لیا پاکستان میں کرونا مزید سات جانے لے گیا ملک میں امواد کی مجبوری تعداد اٹھائیس ہزار آٹس سو ستر ہو گئی برطانیہ میں کرونا شدت اختیار کر گیا مزید ایک سو گیارہ افراد حلاک جرونی فرانس آئرلنڈ میں اومی کرون سے بچاؤ کے لیے مختلف پابندیاں آئے اکھتر کی جنگ کے ہیرو لانس نائک محمد محفوظ شہید کی پچاس پی برسی نشان حیدر کا عزاز پانے والے شہید کے مزار پر پر وقع تقریب پاک فوج کے چاکو چوبندستے کی سلامی پھول چڑھائے ایشین ہاکی چیمپئنشپ میں باکستان اور جنوبی کوریا کا میچ تین تین گول سے برابر تین میچ کھیل کر قومی ٹیم کے پوائنٹس کی تعداد دو ہو گئی آخری میچ بنگلہ دیس سے ہوگا ملک کے بالائے علاقوں میں سردی نے حد کر دی کشمیر گلگن خیبر پکتون خواہ میں نظام زندگی منجبی پہاڑوں پر برو باری سے رابطہ سڑ کے بعد سیکروں سیاہ پھنس گئے اسلام آباد راول پرنڈی کے شہری بھی سردی سے کپ کپ آؤ تھے کراچی میں بھی سرد موسم کے دیرے کراچی میں گزشتہ راہ درجہ حرارت آٹھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا بھارتی ریاست مہاراشتہ کے گاؤں میں بندروں اور کتوں کے درمیان خونی جنگ بندروں نے ڈھائی سو کتے مار دیئے کتوں نے بھی بندروں کو نوچ کھایا اور خوبصورت حسینہ کے اگواہ کی سنسری خیز کہانی، ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم دی لوست سٹی کا تریلر شاہی موسیقی